نمستے دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں بہت اچھے ہوں گے ہم لوگ بہت اچھے ہیں سواگت کرتی ہوں اپنے سارے دوستوں کا آپ کے اپنے ہی چینل می سہیلی پر تو آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں کچھے چاول سے بنائے جانے والی بہت ہی چٹ پٹی ریسپی بلکل نیا طریقہ سے آج سے پہلے آپ نے اس طریقے سے کبھی نہیں بنایا ہوگا ایسے چاول سے تو بہت بار پاپر ہو یا بہت سارے ہم لوگ ریسپی بناتے ہیں لیکن آج جو آپ کو طریقہ بتانے والی ہوں دیکھ کے آپ کا من ایک دم خوس ہو جائے گا تو یہاں پر ایک کپ چاول کو رات بھڑ کے لیے پانی میں بھگا کے رکھ دی تھی چاول ہمارا بہت اچھے سے پھولا ہوا ہے جب بھی آپ چاول کچھا چاول کا کوئی بھی ریسپی بناتے ہیں تو چاول کو بہت اچھے سے پھولائیے گا تو وہ کھانے میں بہت زیادہ ہلکا بنے گا کریسپی بنے گا تو فرنڈز ابھی چاول کو پیسنا ہے تو تھوڑا سا پانی ڈال کے مکسر جال میں چاول کو پیس لینا ہے ایک دم بارک پیسٹ کر لینا ہے آپ بہت زیادہ پانی ابھی کے سمائے میں ڈال دیں گے تو چاول اچھے سے نہیں پیستا ہے پانی کے ساتھ گول گول گھومتے رہتا ہے اور اس کا کن رہ جاتا ہے تو چلیے فرنڈز اچھے سے اس کا پیسٹ بنا کے لے کے آتی ہوں ویڈیو اچھا لگے گا تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے فیملی میمبر میں اور شاتھ ہی چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور نوٹیفیکیشن بیل کو دوانا بلکل بھی مت بھولیے گا جب تک آپ نوٹیفیکیشن بیل کو نہیں دوائیں گے اگلا ویڈیو ہمارا آپ تک نہیں پہنچ پائے گا تو دیکھیں یہاں پر چاول ہمارا بہت اچھے سے پیس چکا ہے اب اسے کوئی بھی کپیا کٹوڑی میں ڈال لیجئے کیونکہ ڈال کے اس سے ناپ کے ہی ہمیں پانی ڈالنا ہے تو دیکھیں فرنڈز یہاں پر اس جار کو دھو کے واپس سے اسی چاول کے پیسٹ کے ساتھ ڈال لینا ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ لگا ہوا رہ جاتا ہے تو ابھی چاول پیستے ہوئے اور چاول کا پیسٹ ملا کے کل ہمارا ایک کٹوڑی بن چکا ہے چاول کا پیسٹ اور پانی میکس کر کے اب اس میں ڈال دینا ہے چار کپ پانی یعنی جس بھی برطن سے آپ لے رہے ہیں تو چاول کے پانچ گناہ آپ کو پانی ڈالنا ہے تو دیکھیں یہاں پر میں چار کپ ڈال رہی ہوں اور پانی کے چاول کے ساتھ پیسٹ ہوں تو ایک کپ کا استعمال وہاں ہوا ہے تو فرنڈز اب پانی میں ڈال دینا ہے سواد کے انسار نمک آپ کتنا چاول لے رہے ہیں اس انسار سے نمک ڈالیے گا تو یہاں پر ایک چھوٹا چمچ نمک ڈال دیتی ہوں بہت زیادہ نمک نہیں ڈالنا ہے اور پانی کو تھوڑا سا گرم ہونے دینا ہے پانی کچھا رہے گا تب آپ اسے استعمال میں نہیں لیجئے گا تو چلیے فرنڈز نمک کو ایک بار اچھے سے چاروں طرف سے میکس کر دیتی ہوں پانی میں جس سے کہ نمک ہمارا گھول بھی جائے گا اور پانی اچھے سے کہیں بھی ایسا نہ ہو کہ نمک بیٹھا رہ جائے کہیں کم ہو جائے تو فرنڈز دیکھیں اب ہمارا پانی جو ہے گرم ہو گیا ہے ہلکا فلکا سا اب اسی پانی میں ڈال دینا ہے چاول کے پیسٹ کو جو کی ابھی پیس کے دکھائی ہوں لیکن ڈالنے سے پہلے ایک بار اچھے سے اسے چمچ سے میکس کر لیجئے گا کیونکہ چاول اندر میں جا کے بیٹھ جاتا ہے اور پانی جو ہے اوپر میں آ گیا ہے دیکھیں کچھ اس طریقے سے میکس کر کے اور ایک ہاتھ سے ڈالتے جانا ہے پانی کے اندر اور ایک ہاتھ سے اسے میکس کرتے جانا ہے اور اسے لگتار چلاتے ہوئے میکس کرنا ہے نہیں تو یہ جرہ سا بھی اس میں گوٹھلی پڑ جائے گا تو باد میں آپ کو دکھت ہو سکتا ہے تو دیکھیں فرنس اس طریقے سے اچھے سے چلاتے ہوئے اور اس کا گاڑھا سا ہمیں پیسٹ بنا لینا ہے ابھی آپ گیس کے آنچ کو تھوڑا تیج رکھ سکتے ہیں اور جیسے ہی یہ گرم جیسا ہو جائے تو آپ آنچ کو تھوڑا سا کم کر دیجئے گا اور جب یہ گاڑھا ہونے لگے تو فرنس لوگ کر دیجئے گا آنچ کو چاول کے پیم بیٹر کو اچھے سے پکانا ہے کچھا رہے گا کوئی بھی ریسپی میں جیسے پاپر ہو یا اس طریقے کا کوئی بھی ریسپی ہو کچھا رہ جاتا ہے تو وہی سکھنے کے بعد پھٹ جاتا ہے تو ابھی آپ کو ٹائم دینا پڑے گا اچھے سے چاول کو پکانے کے لیے تو دیکھیں فرنس یہ تھوڑا تھوڑا سا گاڑھا ہونا سرو ہو چکا ہے تو فرنس آپ چینل پر نئے ہیں اور بھی ہمارا بیڈیو نہیں دیکھا ہے تو جرور دیکھیں بہت سارے پاپر کی ریسپی آپ کو ملنے والی ہے جس میں کی طرح طرح کی پاپر بنا کے میں دکھائی ہوں جو کی آپ لوگ کبھی دیکھیں نہ سنے ہوں گے ایک دم نیا نیا پاپر کی ریسپی ہے تو آپ جرور دیکھیں اور آپ کو اچھا لگے گا جو بھی ریسپی تو آپ بنائیے گا ابھی تو تھنڈ کا موسم ہے تو پاپر شوکنے میں ہر جگہ میں دھوپ کا الگ الگ کنڈیشن ہے کہیں دھوپ اگتا ہے کہیں نہیں اگتا ہے تو آپ دیکھ لیجئے گا آپ کیاہاں کا موسم کیسا ہے تو اب جب موسم صحیح ہو تو آپ بنا سکتے ہیں لیکن ویڈیو دیکھنے میں کیا ہے ابھی سے آپ دیکھ لیں ویڈیو اچھا لگے گا تو آپ بنا سکتے ہیں ہمارے یہاں تو دھوپ آتا ہی ہے بیچ بیچ میں تبھی تو پاپر شوکتا ہے پاپر ہو یا اس طریقے کا فرائمز ہو تو دیکھیں فرنس اب چاول کا آٹا جو ہے گاڑھا ہو گیا ہے اسے تھوڑا سا اور پکانا ہے کیونکہ اس میں ابھی بھی پانی پانی سا لگ رہا ہے اسے تھوڑا سا اور پکانا ہے تو دیکھیں یہاں پر اب یہ گاڑھا ہونا شروع ہو گیا ہے ابھی کیا کرنا ہے گیس کو بند کر دینا ہے گیس کو بند کرنے کے بعد اسے گیس سے نیچے اتار لینا ہے جیسے جیسے یہ تھنڈا ہوگا تھوڑا سا اور گاڑھا ہو جائے گا تو اتنا ہی گاڑھا آپ کو رکھنا ہے تو دیکھیں فرنس یہاں پر اتار لی ہوں چولے سے نیچے اور اسے اس طریقے سے چلاتے ہوئے تھوڑا سا تھنڈا کرنا ہے چھوڑیے گا نہیں نہیں تو اس کے اوپر پپڑی جم جائے گا جب پپڑی جمے گا تو وہ باد میں دکت ہوگا تو دیکھیں فرنس اب کیا کرنا اس میں سے تھوڑا سا پیسٹ کو لینا ہے اور اس میں مکس کرنا ہے ہمیں کلر کیونکہ کلر فل بنانے والی ہوں آپ کو کلر فل بنانا ہے تو آپ کلر مکس کیجئے نہیں بنانا ہے تو آپ وائٹ ہی بنا سکتے ہیں لیکن کلر فل دیکھنے میں تھوڑا اچھا لگتا ہے تو آپ کیا کیجئے گا کلر کم کھانا پسند کرتے ہیں تو تھوڑا سا کلر میں بنا لیجئے گا اور زیادہ تر وائٹ ہی رکھیے گا آپ گرین کلر اس میں ڈال دی ہوں اور اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اسے بہت زیادہ تھنڈا نہیں کرنا ہے ابھی بھی یہ گرم ہی ہے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے بھاپ نکل رہا ہے کیونکہ چاول کا آٹا ہے جب تھنڈا ہو جاتا ہے تو یہ بہت زیادہ جم جاتا ہے اور جب آپ اس کا کوئی بھی سیپ دینا چاہتے ہیں تو وہاں پر دکت ہوتا ہے بہت زیادہ گرم نہیں تھوڑا سا گرم ہی رکھئے گا تو دیکھئے فرنڈز یہاں پر کلر اس میں اچھے سے مکس ہو چکا ہے اسی طریقے سے الگ الگ کلر مکس کر کے اور بنانا ہے تو میں آپ کو ایک ہی کلر مکس کر کے دکھانے والی ہوں اب اسے بھر لینا ہے پائپنگ بیگ میں جس سے کہ ہم لوگ کےک پیپھول بناتے ہیں کےک سجاتے ہیں اس میں ہی ڈال لینا اور باقی کے آٹا کو اس طریقے سے ڈھک کے رکھنا ہے نہیں تو وہ جم جائے گا تو چلیے فرنڈز اسے بھر لیتی ہوں پائپنگ بیگ میں اور اس میں دیکھئے نوزل لگائی ہوں جس سے کہ پھول بنتا ہے کےک پر چھوٹا چھوٹا سا دیکھئے وہی والا ہے آپ اپنے پسند سے کوئی بھی لگا لیجئے گا اور یادی آپ کے پاس نہیں ہے یہ بنانا آپ کے لیے تو آسان نہیں ہوگا آپ کوئی بھی پولیتھن میں ڈال کے اور گول گول سا ہی بنا لیجئے گا تو دیکھئے فرنڈز یہاں پر میں بھر لی ہوں اس میں اب بنا کے دکھاتی ہوں آپ کو فلاور تو اس طریقے سے بس جیسے کیک پہ ہم لوگ فول ڈالتے ہیں بلکل ویسا ہی بنانا ہے چاول کے آٹے سے تو ہے نا فرنڈز بلکل نیو ریسپی آج سے پہلے آپ نے نہیں بنایا ہوگا دیکھئے کتنا اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں تو اسی طریقے سے ہر کلر میں بنا لینا ہے باری باری سے اسی بیگ میں آپ کو بھر لینا ہے ترہ ترہ کا کلر آپ اسے صاف کر کے بنائیں یا اس میں ہی ڈالتے جائیں کوئی بات نہیں ہے ایک دو میں کلر تھوڑا سا مکس ہو جائے گا ایک دوسرا کلر لیکن بہت ہی اچھا بن کے آتا ہے دیکھئے فرنڈز اچھا لگا ہوگا بیڈیو تو بیڈیو کو لائک جرور کر دیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فرنڈز سبسکرائب بھی کر لیں آپ کے لئے ہر روز اسی طریقے کی انٹریسٹنگ سی اور کچھ نیا بیڈیو لے کے آتی رہوں گی جو کہ آپ کو بہت پسند آنے والا ہے تو اسی طریقے سے سارے کلر کا بنا کے اور پھر سکھا کے پھر آپ کو دکھاؤں گی رات کا بیڈیو ہے تو رات بھار اسے پنکھے کے ہوا میں چھوڑنا ہے اور اگلے سبھ دو دین تک اسے اچھے سے دھوپ میں سکھانا ہے جس سے کہ اندر تک یہ سکھ جائے جب تک اچھے سے سکھے گا نہیں تب تک یہ خراب ہو جائے گا جب آپ اسے سٹور کریں گے آپ سال دو سال جتنا چاہیں اتنا دین تک اسے رکھ سکتے ہیں بلکل بھی خراب نہیں ہوگا تو دیکھئے فرنڈز یہاں پر میں تین کلر میں بنایی ہوں اورینج ریڈ اور گرین اب اسے سکھانا ہے اچھے سے سکھ جائے گا پھر میں آپ کو دکھاؤں گی تو دیکھئے فرنڈز یہاں پر سکھ کے تیار ہو چکا ہے ابھی تھوڑا سکھنے میں ٹائم لے لیتا ہے جیسے جیسے دھوپ کڑا ہوگا تو کم ہی سمیہ میں سکھ کے یہ تیار ہو جائے گا اور بہت اچھا ہے جب آپ اسے فرائی کریں گے تو دیکھئے گا اس کا سیپ کتنا اچھا لگے گا تو چلیے فرنڈز ایک دو آپ کو فرائی بھی کر کے دکھاتی ہوں جس سے کہ اچھے سے آپ سمجھ پائیں فرائی کرنے کے لیے تیل کو اچھا سے گرم کرنا ہے تھوڑا زیادہ ہیٹ کیجئے گا اور اس کے بعد دیکھئے اس کا ڈالتے کے ساتھ کتنا پھولا پھول گیا ہے ایک دم دیکھئے کتنا اچھا دم گول مطول سا ایک دم ڈیزائنر تو اسی طریقے سے آپ بھی بنا کر رکھ سکتے ہیں تو باجار میں اسی طریقے کا ملتا ہے جو کی ہر ڈیزائن کیا ہوتے ہیں تو ہم لوگوں کے گھر میں جتنا ڈیزائن بن سکتا ہے اتنا تو جرور ہی بنایا جائے تو چلیے آپ بھی بنایئے گا تو یہاں پر دیکھئے فرائی ہو کے تیار ہو چکا ہے ہمارے چاول کے فرائیمز جو کی کھانے میں کافی چٹ پٹا دیکھنے میں سندر اور سال بھر اسٹوڑ کر لیں بنانے میں بلکل آسان جیادہ خرج بھی نہیں ہے صرف چاول اور نمک اور کچھ بھی نہیں تھوڑا تھوڑا سا کلر ڈال کے آپ اسے بنا لیں دیکھئے کتنا اچھا ڈیزائن ہے تو فرینڈز اچھا لگا ہوگا بیڈیو تو بیڈیو کو لائک سیئر سبسکرائب کیجئے گا جاتے جاتے ایک بار پھر سے یاد دلا دیتی ہوں ملتی ہوں اگلی بیڈیو میں پھر سے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تینکیو